جس نے مجھے ایک بار پھر موقع بخشا کہ میں آپ کے ساتھ خدا اقلان کی چند باتوں کو شیئر کر چاہتا ہوں میرا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے خدا کا احسان میرے عزیزوں آپ کے نزدیک احسان کیا ہے میں آپ کو ایک سہانی چھوڑانا چاہتا ہوں اس میں ہم بہت اچھے سے احسان کو جان پائیں گے کہ احسان کیا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک شکاری تھا تو وہ شکار کرنے کے لئے نکلا تو اس نے شیئر کا شکار کرنا تھا اب وہ ہی ایک شیئر کے پاس گیا تو اس کے پاؤں میں ایک کیل چوبا ہوا تھا اب شکاری نے جا اس کے کہ شکار کرتا اس نے شیئر کے پاس جا کے اس کے پاؤں سے اس کا کیل نکال دیا یہ اس شکاری کا احسان تھا اس شیئر کے اوپر میں اپنی سٹوری کو آگے کانٹنیل رکھوں گا میرے ساتھ نکالیے جبور ایک سو انیس جبور ایک سو انیس اس کی ستر وینات پڑھیں گے خدا کے کلام میں کچھ نکال ہے اپنے بندہ پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا رہوں میرے عزیزوں اس حوالہ میں دعوت نبی احسان سے کریں اس کو ہم ضرور خدا کا راہ دکھائیں کہ وہ بھی خدا کو یہ سمسی کو اپنی زندگی میں قبول کرے اور نجات حاصل کریں میرے عزیزوں اب اس کی اگلی اگلی اگلے حصے میں آتے ہیں تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا رہوں اب دعوت نبی نے خدا سے احسان تو مانگا زندگی لیکن اس نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا بھی نہیں یعنی جو بندہ ہم پر احسان کرتا ہے اس کو ہم نے پی بیک بھی کرنا ہے تو کہانی کا جو میں کانٹینیو کروں گا وہ یہ تھا کہ اس کے بعد ہی شکاری کسی کیس میں پکڑا گیا تو بادشاہ نے کہا اس کو بھوکے شیر کے آگے ڈال دیں اب وہ بھوکے شیر کے آگے ڈالا گیا تو بائی چانس وہی شیر تھا جس کی شکاری نے مدد کی شیر نے بجائے اس کے کہا کہ شکاری کو کھائے وہ اس کے پاؤنسوں نے چاٹھنے لگ پڑا تو لوگ ہران ہو گئے تو یہ تھا کہ جو شکاری نے اس پر احسان کیا اس نے اس کا بدلہ کو دے دیا اب دعوت نبی بھی ادا سے یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھے زندگی دے اپنا احسان مجھ پر کر تو میں یہ کروں گا کہ میں تیرے کلام کو مانتا رہوں گا اب آتے ہیں ہم ہدا کی کلام کی طرف کہ ہم ہدا کی کلام کو کیسے مان سکتے ہیں ہدا کی کلام کو ماننے کے بہت سے طریقے ہیں جیسے کہ ہم ہدا کی باتوں پر عمل کر سکتے ہیں ہدا کی کلام کو پڑھیں اس پر عمل کریں تو اپنی زندگیوں میں اس کو ایڈاپٹ کریں تو ہمیں ہدا عجر دے گا اب میرے عزیزوں آگے گلتیوں کی کتاب اس کا پانچ فعباب میں روح کے پھل ہیں تو جو شخص خدا کے کلام کو مانتا ہے اس میں یہ سب خوبیاں ہیں جیسے کہ روح کے پھلوں میں کچھ خوبیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جیسے کہ محبت اب جو شخص خدا کے کلام کو نہیں پڑھتا اس میں محبت نہیں ہے ٹھیک ہے میں ذاتی طور پر اپنی بات کرتا کہ جس سے مجھے نفرت ہے میں اس کو ٹھیک سا بلانا بھی پسند نہیں کرتا ٹھیک ہے کہ اس سے مجھے نفرت ہے میں اس کو چھوڑ دوں یہ بس میری نظروں کے دور ہی دے میں اس کو بلاؤں گا بھی نہیں تو جو شخص خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے اس کو مانتا ہے اس کے اندر محبت بہت زیادہ ہے خاص طور پر اس کے لئے جس سے اس کو نفرت ہے اور اس کی بول چال بھی اس بندے کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک رہے گی دوسرا روکہ پھل ہے ہوشی یعنی جب ہم کسی ٹینشن میں ہوں تو جب ہم خدا کسی ٹینشن کی گریف میں ہوں تو وہ ٹینشن ہمیں ہوش نہیں رہنے دیتی لیکن جب ہم ہم ہدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے عجیب موت جات کو دیکھتے ہیں تو ہم ہمارے دلوں دل ہمیشہ خوشی سے بھر جاتے ہیں ہمارے دلوں میں ایک دن خوشی آ جاتی ہے تیسرا روکہ پھل ہے اتمنان اتمنان کا دوسرا لفظی مطلب یہ تسلی ہے یعنی دوسروں کو تسلی دینا ٹھیک ہے کوئی کسی گم میں ہو کوئی کسی تکلیف میں ہو ہمیں اس کا دکھ دکھ سمجھنا چاہیے ہمیں اس کو تسلی دینی چاہیے چوتھا روکہ پھل ہے تو حمل یعنی صبر اگر ہم صبر سے کام لیں گے تو ہمارے لیے ہمیشہ بھلا ہی ہوگا بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ رش ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ پہلے مجھے جگہ دے دیں بھئی آپ پہلے مجھے جگہ دے دیں لیکن ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے بہت ایس میں کچھ بزرگ لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو بھی نہیں دیکھتے کہ یہ بزرگ گا تو ہم اس کا ہی لحاظ کرنے ہیں ہم اس کو بھی کہتے ہیں بھئی تم پیچھا کو مجھے پہلے دانے دو لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں صبر کے ساتھ اپنا کام کروانا چاہیے چاہیے وہ جتنا بھی لیٹ کیوں نہ ہو پانچوں کا پھل ہے مہربانی مہربانی سے مراد ہی ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یہی کہے گا بھئی آپ کی بہت مہربانی ہو یعنی ہم اس پر مہربانی کرتے ہیں کہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں ہم اس کو رستہ دے دیا یا ہم اس کو فائنانشلی طور پر کسی کی مدد کرتی ہمیں یہی چاہیے کہ ہم ان روکے پھلوں کو اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کر لیں خدا مند آپ کو آج کے اس کلام کو خدا مند آپ کو آج کے اس کلام کو اس علاہ سے بڑی کر دیں اور کیوں میں زندگی کو سوٹا بست دکتے ہیں ہم HawkM NS3 160 ٯم ٯم ٔ ٯٓ ٯesso ١ ٯ ٯ ٯ ٯ ٯ ١ ٯ ٯ ۚ موسیقی